السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومغفرتہو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ تبارک و تعالی سرکار مدینہ راحت قلب سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و پسینہ باعث نسول سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدق توسل سے عالم اسلام کے پورے دنیا کے اہل ایمانوں کی خاص کر کے حفاظت فرمائیں جو جو ہم تمام اہل ایمانوں کے گھروں سے گزر گئیں ایمان کی حالت میں تمام کی مغفرت و بخشش اطاف فرمائیں حضرات ایک دو آج ایک دو سورہ عمل لے کر آیا ہوں اسے عمل بھی کہہ سکتے ہیں آپ وظیفہ بھی کہہ سکتے ہیں جو لاحق بیمار ہو اور خاص کر کے دواء خانے میں زیر علاج ہوں ان کے لیے یہ عمل میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں بتانے کے لیے جا رہا ہوں آپ غور سے سنیے گا دو سوروں تک شیر کیجئے گا آج میں تین دن کے بعد پھر سے ایک نئے ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوا ہوں چونکہ میں تین دن غیب ہوا کسی کام میں مصروف ہو گیا تھا آپ ہو سکتا ہے کبھی کموں بیش اگر ہو جائے تو آپ گھابڑائیے گا نہیں انشاءاللہ میں پھر نئے ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوتا رہوں گا عمل یہ ہے کہ آپ اس کو سب سے پہلے یہ ہے کہ پاک ہونا ہے اور جسم کا پاک کپڑے کا پاک ہو کر کے چاہے وہ دوہ خانے میں ہو یا گھر میں ہو جو بیمار ہے ان کے پاس جانا ہے اور جانے کے بعد میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ لائک کر دیجئے گا سبکرائب کر دیجئے گا بہلیکن ان کو دبا کے خوب شیئر کر دیجئے گا جو ہمارے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیے ہیں بھائی بہت بڑی مہربانی ہوگی آپ کے لیے ہم دعا کریں گے سبکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بڑی مہربانی ہوگی بہت شکر گزار رہوں گا اور جو ہمارے پہلے سے سبکرائبر ہیں ان کے لیے تو میں دعا کرتا ہی ہوں کرتا رہوں گا اور خاص کر کے جو ہمارے ویڈیوز آئیں تو ضرور دیکھئے گا عمل یہ ہے کہ جو بیمار ہے اب وہ ڈاکٹر بھی جواب دے دیا ہو یا اس کے بعد بھی دوہ خانے میں ہو تو ایسی صورت میں آپ کو یہ عمل کرنا ہے کہ آپ خود پاک رہیں آپ کا جسم پاک رہے کپڑا پاک ہو کر آپ دوہ خانے میں مریض اگر ہے تو وہاں جائیں یا گھر میں مریض اگر ہے تو یہاں جائیں جانے کے بعد ایک باٹل پانی لیں چھوٹا باٹل یا بڑا باٹل باٹل نہ ہو تو گلاس لے لیں وہ گلاس میں اس مریض کا نام ایک مرتبہ بولیں سب سے پہلے گیارہ بار دروش شریف پڑھیں پھر بیچ میں یہ عمل کرنا ہے سب سے پہلے ان کا نام بولنا ہے بسم اللہ شریف کے بعد ان کا نام بولنے کے بعد سورہ یاسین شریف ایک مرتبہ پوری صورت پڑھنا ہے اور اگر پوری صورت یاد نہ ہو تو آپ کو جہاں تک یاد ہے ایک مرتبہ ضرور پڑھیں وہاں تک پڑھنے کے بعد پھر گیارہ مرتبہ آپ دروش شریف پڑھیں دروش شریف پڑھنے کے بعد پھر آخر میں بھی اس آدمی کا نام ایک بار لینا ہے لینے کے بعد اس پانی میں پھوک مارنا ہے پھوک مارنے کے بعد اس کے موہ پہ چھیٹا ماریں یا جس جگہ پر کوئی اگر مرضے ہو جیسا کہ بدن میں پیٹ میں درد یا آنکھ میں یا کان میں یا جہاں بھی پڑشانی ہو وہاں پر آپ اس پانی کو تھوڑا سا لگائیں آپ مجھے امید ہے کہ آپ یہ عمل کریں گے ایک ہی بار دیکھئے وقت بہت کم لگ رہا ہے لیکن برکتیں دیکھئے اور شفا دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین شریف جو ہے قرآن کا دل ہے ہر انسان کا دل ہوتا ہے جس میں لیکن قرآن شریف کا دل سورہ یاسین شریف ہے تو اس عمل کو آپ کریں گے تو مجھے امید ہے کہ ضرور کامیابی ملے گی دو سنوں تک ضرور پہنچائیے ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیر کی وجہ سے کوئی پڑھ کے یہ عمل مریض کو پانی پلائیں گے یا اس جگہ پر وہ پانی لگائیں گے تو اگر شفا مل جائے تو اللہ تبارک و تعالی وحدہولہ شریف ہے اس کا صلاح شیر کرنے والے کو بھی دے گا جو اس عمل کرے گا اس کو بھی جو بیمار ہے اسے بھی اس کا فائدہ ضرور اتا کرے گا اجازت دیجئے آپ اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں نماز کی پابندی کریں اور پھر انشاءاللہ نئے ویڈیوز کے ساتھ میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا چونکہ آج جمعہ کا دن ہے اور محرم شریف کا آخری آخری تاریخیں گزرنے پڑ ہے تو اس لئے میں یہ ویڈیوز عمل جو ہے بتایا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومغفرتہو